بھارت اشتیال انگیزی سے باز نہ آیا زمینی کے بعد سمندری حدود کی بھی خلاف برزی پاک بحریہ نے پاکستانی سمندری حدود میں گھسنے والی بھارت کی ششومر کلاس 209 آپ دوست کو بھگا دیا ترجمان پاکستان نیوی کے مطابق بحریہ سمندری حدود کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار پاکستان نے لائن اوف کنٹرول پر بھارت اشتیال انگیزی کو خطے کیامن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ترجمان دفتر خارجہ نفی زکریہ کا ہفتہ وار نیوز بریپنگ میں کہنا ہے کہ ایسی کاروائیاں عالمی برادری کی مقبوضہ کشمیر سے بھارتی مزالن سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف کا مادر علمی کا دورہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ کو لیکچر بھی دیا سپریم کورٹ نے حکومت کی جانت سے مردم شماری دوہزار سترہ میں کروانے کی مشروع تاریخ مسترک کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ اگر مردم شماری نہیں کروانی تو ادارہ شماریات کو بند کر دیا جائے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی محمد عدیل کو پشاور میں نماز جنازہ کے بعد سپردے خاک کر دیا گیا ملاول بھٹو زردانی نے کمرزمان کائرہ کو پپلز پارٹی وسطی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا ندیم افزل چند سکت سے جنرل ہنگے تحریک انصاف نئی مشکل میں پھز گئی سینئر قانوندان حامد خان نے پاناما لیگز کیس کی مزید پیروی کرنے سے معذرت کر لی کہتے ہیں کہ میڈیا مہم کے بعد ان کے لیے پیروی کرنا ممکن نہیں رہا آپ کو بتائیں پاک بہریہ نے پاکستانی سمندری حدود میں گھسنے والی بھارت کی شش عمر کلاس ٹائپ ٹو اور نائن آبدوز کو بھگا دیا پاک بہریہ کے ترجمان کے مطابق بھارت مضموم مقاصد کے حصول کے لیے بھری فوج کے ساتھ اب بہریہ کو بھی استعمال کر رہا ہے اور بھارتی بہریہ کے عبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تائنات کیا جا رہا ہے پاک بہریہ نے اپنی سمندری حدود میں موجود بھارت کی جرمن ساختہ عبدوز کی موجودگی کا سراخ لگایا اور اس کی نکل و حرکت کو محدود کر دیا پاک بہریہ نے بھارتی عبدوز کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا پاکستان نیوی فریت نے اس وقت بھارتی عبدوز کا تاقب جاری رکھا جب تک وہ پاکستانی پانیوں سے نکل نہیں گئی یہ اہم کارنامہ پاک بہریہ کی عبدوز شکن عالی صلاحیتوں کا موبولتا ثبوت ہے پاک بہریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بہریہ سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور کسی بھی جاریت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان نے لائن اوف کنٹرول پر بھارتی اشتیال انگیزی کو خطے کیامن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کاروائیاں عالمی برادری کی مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے ترجمان دفتر خارجہ نفی زکریہ نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ دنیا کے ایک ایم مالک نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری قوم کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے نفی زکریہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل جارہانہ اقدامات بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی نفی اور دوہرے میار کی اکاس ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں کشیدگی کو ہوا دینا چاہتا ہے ترجمان دفتہ خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان نے نیوکلئر سپلائز گروپ کی ایٹمی ادم پھیلاو کے ایجنڈے کے حوالے سے عملی کوششیں کی ہیں ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سمیت پورے خطے میں قیام امد کے لیے اقدامات کر رہا ہے ترجمان نے بتایا کہ ترکی نے پاک ترک سکولوں کی بانی تنظیم پر پبندی لگائی جس کے بعد پاکستان کو بھی اپنے قوانین کے تحت کاروائی کرنا پڑی اور آپ کو بتائیں قومی اسمبلی نے لائن اوف کنٹرول پر بھارتی جاریت اور بھمبر سیکٹر میں سات فوجی جوانوں کی شہدت کے خلاف متفقہ قرارداد مضمت منصور کر لی ہے سپیکر صدار ایہ سادی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر برجیس طاہر نے بھارتی جاریت کے خلاف قرارداد پیش کی قرارداد میں وطن کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کرنے والے سات فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا حکومتی رکن شیخ آفتاب کی طرف سے چوبیسویں آئینی ترمیم کا بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا بل میں عدالت عزمہ کے آز خود نوٹس پر فیصلوں کے خلاف لارجر بینچ میں اپیل کا حق دینے کی تجویز دیکھائی اس کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کمپنیز آرڈیننس دوہزار سولہ بھی ایوان میں پیش کیا جس کے تحت آفشور کمپنیوں کی معلومات حاصل کی جا سکیں گی جبکہ غلط معلومات دینے پر جرمانہ ہوگا آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے آج گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا جنرل راہیل شریف نے نہ صرف زمانہ طالب علمی کی یاد تازہ کی بلکہ طلبہ کو لیکچر بھی دیا تفصیلات جانتے ہیں تاہر امران سے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے لاہور میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کا دورہ کرتے ہوئے اپنے مادر علمی میں اسازہ اور طلبہ سے گفتگو کی انہوں نے یونیورسٹی میں طلبہ کو لیکچر بھی دیا آرمی چیف نے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سخت مینہت کرے پاکستانی قوم بلا شبہ ایک عظیم قوم ہے تاہم آپریشن ضربے عظب نے امن کی راہ ہموار کی ہے آرمی چیف نے طلبہ کی بہترین تعلیم و تربیت پر اسازہ اور انتظامیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یونیورسٹی نے عالمی سطح کے دانشور فنکار سائنس دان پیدا کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے نوجوان کریکٹر حمد اور اعتماد پر زور دیں بعد ادا آرمی چیف نے طالب علمی کے دور کے یادیں تازہ کرنے کے لیے کالیج کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا تاہر عمران اے نیوز لاہور اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے مردم شماری دوہزار سترہ میں کروانے کی مشروع تاریخ مسترعت کر دی ہے چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں آج تین رکنی بینچ نے مردم شماری میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سامات کی اٹرنی جنرل نے عدالت کے رو برو موقف اختیار کیا کہ فوج کی ادم دستیابی کے باعث مردم شماری نہیں ہو سکی تاہم آئندہ برس مارچ اور اپریل میں مردم شماری کروائی جا سکتی ہے جسٹس امیر حال مسلم نے ریمارکس دیئے کہ مردم شماری کروانا آئینی تقاضہ ہے جسے مشروع نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس نے حکومت کی طرف سے مشروع تاریخ مسترعت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ حکومت کی تحریر محض دکھاوا ہے واضح اور ایک تاریخ بتائی جائے انہوں نے کہا کہ مردم شماری نہیں کروانی تو ادارہ شماریات بند کر دیا جائے کہ اس کی سماعت اب دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی محمد عدیل کو پشاور میں نماز جنازہ کے بعد آوائی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا حاجی محمد عدیل کی نماز جنازہ جناح پاک میں ادا کی گئی جس میں گورنر خیبر پختنخواہ اقبال زفر جھگڑا ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ عبدالغفور حیدری ارکان پارلیمنٹ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شکت کی حاجی محمد عدیل مارش دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک سینٹ کے رکن رہے اس کے علاوہ وہ سینٹ میں این پی کے پارلیمانی لیڈر اور خیبر پختنخواہ اسیملی کے ڈیپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں حاجی محمد عدیل آج صبح طویل علالت کے بعد بہتر برس کی عمر میں پشاور میں انتقال کر گئے تھے اور آپ کو بتائیں پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سینئر رہنما کمر زمان کائرہ کو پی پی وستی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا ہے بلاول ہاؤس لاہور میں چیئرمن پی پی بلاول بھٹو زرداری کے زیرے صدارت پنجاب کی کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کمر زمان کائرہ کو پیپس پارٹی وستی پنجاب کا صدر منتخب کیا گیا ندیم افزل جن جنرل سیکیٹری اور مصطفی نواز کھوکر سیکیٹری اطلاعات ہوں گے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کمر زمان کائرہ نے پارٹی کا یادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو ذمہ داریاں انہیں سوپی گئی ہیں وہ ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے